موسیقی یہودہ نے اپنے والد کی وفاد کے بعد اس محن کو جس کا آگاہ اس کے باپ نے کیا تھا اسے سنبھالا اور اس کے ساتھ ہی جنگوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ابتدائی دور میں ان کی شکل گوریلا جنگ کسی تھی لیکن بعد میں بڑے منظم طور پر جنگیں لڑی گئیں یہودہ اپنے پہلے ہی سال میں مشہور اور ہر دل عزیز ہو گیا اور بڑی تعداد میں لوگوں نے رضاکارانہ طور پر اس جنگ میں اس کا ساتھ دیا یہودہ نے شامیوں کو ارموز کے مقام پر برے طریقے سے شکست دی کچھ عرصوں کے بعد اس نے یوشلیم پر چرہائی کی اور اس کے تمام علاقے اپنے قبضے میں لے لیے ماسوائے اکرا کی اکرا در حقیقت دوسری صدی قبل از مسیح میں یوشلیم کے نزدیک تقیباً پندہ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک کلہ تھا جس پر شامیوں کا مکمل طور پر قبضہ تھا یہودہ نے اکسو چونسوٹ قبل از مسیح میں یوشلیم پر قبضہ کیا اس نے حیکل کو بحال کیا اور ان تمام کاہینوں کو منتحب کیا جو اس کے وفادار تھے اس نے حیکل کی اثر نو تقدیس کی جسے انگریزی میں ریڈ ایڈیکیشن آف دی ٹیمپل کہا جاتا ہے اور زیوس کے لیے بنائی گئے قربان کا اٹھا دی گئی اور اس کے جگہ خداوند کے لیے ایک نئی قربان کا تعمیر کی یہ اصل میں حیکل کی رومیوں کے ہاتھوں پر حرمتی کے تین سال بعد حیکل اور قربانگاہ کی دوبارہ ایک سو چونسوٹ قبل از مسیح میں تقدیس کی گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی روز ملہ کی قربانیاں گزراننے کا آغاز ہوا نہ صرف یہ بلکہ ایک نئی عید کا آغاز ہوا جسے فیسٹ آف ڈیڈیکیشن یا اردو میں عید تشدید کہا جاتا ہے تشدید کے لیے عبدانی لفظ آنکہ ہے یوں اس عید کو ہنوخہ کے نام سے بھی بنایا جاتا ہے یہودہ نے یوشنین کی دیواریں مضبوط کی اور بیتزور کو بھی مضبوط کیا اور یوں 163 قبل از مسیح میں انہیں کسی حد تک مذہبی آزادی حاصل کر لی بیتزور کی بارے کاموسل کتاب کے صفحہ نمبر 164 اور 165 اور انٹرپیٹرز ڈکشنری کے مطابق یہ یہودہ کے پہاڑوں میں خلخول اور جدور کے نزدیک یہودیہ کے مضبوط قدرتی کلوں میں سے ایک ہے رہوبام نے اس کی کلا بندی کی لیکن پھر بھی دو ایسے کام تھے جنہیں کرمہ ابھی باقی تھا پہلا فلسطین کی یہودیوں کو انتیکس چہارم کے تسلس سے مکمل آزادی دلائی جائے جو کہ بہت سی جنگے لڑنے کے بعد ممکن ہوا دوسرا یہودہ چاہتا تھا کہ میں جلد از جلد اکراک کلا پر کبسہ حاصل کرلوں 163 قبل از مسیح میں اس نے اکراک کا محاصرہ کیا لیکن کچھ شامی سیاسی اور ان کے حمایتی یہودی وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے اور انتیکس چہارم سے مدد مانگی انتیکس چہارم نے ان کے سیاس کو بھیجا تاکہ وہ یہودہ پر حملہ کرے لہٰذا اس نے نہ صرف یہودہ کو شکستی پوزیشنگ کا محاصرہ کر لیا عزیزو باقی کا حوال جاننے کے لیے آپ کو میری اسی تاریخی ویڈیو سلسلے کی ساتھ میں کس مرائزہ کرنی ہوگی میں امید کرتا ہوں کہ اس تاریخی ویڈیو سے بھی آپ کو فائدہ پہنچا ہوگا عزیزو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور اپنے دوستوں اور اتارف سے میری تمام ویڈیوز کو ضرور شیئر کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ وقت پر آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے شکریہ خدا وحید کی امان میں رہیں